راجپتی رامنات کوئن نے بھوپال کے کشہ بھاؤ انتراشتی سماگم کیندر میں آروگی منتھن کاریٹروں کا ادخا چن کیا اس طوران راجپتی نے کہا کرونا مہمارے میں سبی کے سامنے چونوٹی پیش کی لیکن چکت ساوی شرگیوں نے مل کر اس چونوٹی کا سامنا کیا آروگی بھارتی میں بھی اس نے مہتپون یوگتان کیا ایک دیش ایک سواست وشوئی پر اپنا سمبودھن دیتے ہوئے راجپتی نے آروگی بھارتی کے قاوموں کی سرانہ کی سی ایم شیبرا سنگھ چوہان نے کہا آج دیش میں سواست دیواؤں کو لگاتار بہتر کیا گیا ہے چونوٹیوں پر پارپا نے مدھے پردیش سرکار لگاتار پیاس میں جھٹی رہی راجپال نے اپنے سمبودھن میں کرونا کار میں آروگی بھارتی کی کاریوں کا علیک بھی کیا ساتھی سست رہنے سبھی پیچیوں کا سمجھ بھائی کو سمجھ کی سرکتا تب جب یہ بیعث ہوتی ہے کہ ایروپیتی اچھی ہے کہ آئروپیت اچھا ہے کہ یونانی اچھی ہے تب آپ نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے پردیش پردی نہیں ہے پرس پر پورک ہے ایک دوسرے کے پورک ہے اور کوویٹ بھی اس کا اوزاد ہم سب نے دیکھا میں مکھ منتری تھا ایک ایسی بیماری جب میں تو بنے ہی اور دوسرے دن لاک ڈاؤن لگ گیا داکٹروں کو پتہ نہیں تھا علاج کیا ہے ایک دن پردان منتری مارک درسن کرتے تھے اور بھارت سرکار کی کئی بار ایڈوائیزر یادی رہتی تھی لیکن ہم نے تینوں چاروں پتتیوں کا اپلو کیا ایک تو ہم نے جتنی بھی جانکاری بھی لی ہم کا کارہ بانٹ ہو رہے بھائی تو گھر گھر میں ہم نے کارہ بانٹنے کا کام کیا دلے ہو بالوں خوبیوں صدیر کی روڑ بردرود اکشمتہ بڑھے گی تو ہم نے ترکوٹ کارہ ہمارے منتری رام کے سور کے کابریجی بیٹھے ہم نے کروڑوں پریواروں میں وہ ترکوٹ کارہ پہنچانے کا کام کیا پھر جتنی بھی جانکاری تھی کیونکہ اسے میں کونسی دوائیں دیں یہی ایلو پیتی میں بھی کلیر نہیں تھا اس پسٹر نہیں تھا تو اس کا بھی اپیوگ کیا وہ بھی جو ڈائی پر رہان منتری جی کی کرپا سے اور تیسری کی جو مدب دیس نم نے یوگ سے نیروہ کا بھیان چلایا ساتھ میں اس کا بھی اپیوگ کیا سمان رکھ سے گھرمکتہ پون سواستائی سیواؤں کی اپلتتہ ضروری ہے کوویٹ نینٹیر کی تاثلی کے انوباؤں یہ سیدھے کیا ہے کہ چکیشہ کی کوئی بھی پڑھانالی سبھی سواستائی چنطاؤں کو اکیلے دور نہیں کر سکتی روگوں کا پرچار کرنے میں کھانے کی عادت یہ وہ پڑیاوران میں اور سنتولن مکھے قارن ہے یا کھانے کی بات ہوئی ابھی تو پیزا کا جبنانہ چل رہا ہے کئی بچے پیزا کھاتے اور تھمشاک کی باتل بھی شخص میں رکھتے ہیں تو کیسے پچا سکھیں گے اور بڑے امروالے تو کھائیں گے تو کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ روگا کا پرچار کرنے میں کھانے کی عادت پر ایوام بریابان کے ہر ستو مکھے قارن پہلے کے جمانے میں لوگ ساتھویک اور پوزٹیک آہاں لیتے تھے اور سرم بھی جیادہ کرتے تھے اس وجہ سے لوگ سوست رہتے تھے دیش کے سواست اور کلیان سے سممندے تھے اس کارکم میں بھاگ لے کر مجھے اتیانت پرشنطہ اور سنتوش کا انوہو ہو رہا ہے سنتوش اس لیے کہ پچھلے دو ڈائی برسوں میں پوری دنیا ایک ادرس مہماری کے دور سے گجری اور بہت کم لوگ ہوں گے شاید ایک دو پرٹیسط ہو پوری مانوتہ کا جو اس ادرس مہماری کے پرکوب سے بچا ہو کسی نہ کسی سمیں کسی نہ کسی روت میں ہم سب اس سے پر بھاویت رہے مکھ منتی جی نے تو اپنا سویم پودھارڈ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باستویتہ رہی کیوں سا